پندرہ منٹ سے انڈی آر ایف جوان ٹنل کے اندر موجود ہیں انڈی آر ایف کے بائیس جوان ٹنل کے اندر پہنچے ہوئے ہیں کسی بھی وقت مزدور باہر آنے شروع ہوں گے پہلے عمر دراز مزدوروں کو باہر لائے جائے گا یہ رن نیتی بنائی گئی ہے انڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کا یہ ساجہ آپریشن ہے اس کے علاوہ ریسکیور ٹیم میں جو تمام لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ سب سے مہدپور لمحہ جس کا سترہ دنوں سے وہ اور پورا دیش انتظار کر رہا تھا پندرہ منٹ سے انڈی آر ایف کے جوان ٹنل کے اندر ہی موجود ہیں تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو وہ تصویریں دکھائیں تھی جب انڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کے بائیس جوانوں کو ٹنل کے اندر بھیجا گیا تھا اور ہماری جانکاری کے مطابق آپریشن کے بالکل انتیم چرن میں یہ ہونا تھا یہ تصویریں آپ دیکھئے تمام سازوں سامان کے ساتھ انڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کے جو جوان ہیں وہ ٹنل کے اندر پرویش کر چکے ہیں پچھلے کئی منٹوں سے وہ ٹنل کے اندر ہی موجود ہیں اور اب یہ مانا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت یہ آپریشن قتم ہو جائے گا اور مزدور باہر آئیں گے تو جیوی نائن بھارت پر شلگتار آپ کو سیدھی تصویریں دکھا رہا ہے جہاں ٹنل سائٹ پر کئی ایمبلنسز بھی موجود ہیں ایمبلنس کو ٹنل کے گیٹ پر پہنچایا گیا ہے اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد سبھی ان مزدوروں کے نزدیک پہنچتے ہوئے انہیں سرکشت باہر نکالیں یہ اس وقت کی تصویر دب دیکھئے نہ صرف باہر سے ایمبلنسز اندر گئی اس کے بعد کچھ لوگ گدے اٹھا کر بھی اندر لے کر جا چکے ہیں اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ سٹریچر بھی ہو یہ ایمبلنس جب اندر جا رہی ہے اسی وقت کی یہ تصویر دیکھئے کیونکہ ایمبلنس کو پوری طریقے سے ٹنل کے جتنے اندر تک سمبھو ہو اب وہاں پر تینات کیا جا رہا ہے ایمبلنس پہ ظاہر سی بات ہے ڈاکٹرز کی ٹیمز ہیں اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر وہاں پر ضرورت ہوئی کیونکہ اندر اتنے دنوں سے آپریشن چل رہا تھا تو گدے بھی اندر لے جائے گئے ہیں شیوانگ ہمارے سہیوگی اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں شیوانگ کتنی اندر تک اور کتنی ایمبلنس اندر گئی ہیں یہ اندر کا پورا روٹ کیا ہے کتنے اندر تک یہ ایمبلنس جا رہی ہیں اور یہ بھی کہ اب کتنی دوری باقی ہے دیکھئے یہ آپریشن بلکل انتیم پڑاو پہ ہے ختم ہونے والا ہے یا یوں کہیں کہ کچھ منٹوں کا کچھ منٹوں کی دیری اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں جیسا میں نے آپ کو صبح بتایا تھا کہ یہ پورا ٹریک بنایا گیا ہے جہاں سے ایمبلنس کا نکاس ہوگا ایک تالوس ایمبلنس دیرے دیرے کر کے یہاں پہنچ رہی ہیں اس میں سے ادھیکانش ایمبلنس یہاں پہنچ چکی ہیں جو پارچنگ سپیس آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک کے پیچھے ایک ایمبلنس کھڑی ہوئی ہیں بیک کر کے ان کو ٹینل کے بھیتر لے جائے جا رہا ہے گدے اس لیے لے جائے گا ہیں تاکہ جیسے ہی شمک باہر نکلیں گے اگر کسی کی کنڈیشن بہت زیادہ بیکار ہوتی ہے ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تو ان وہ گدوں پہ لٹائے جائے گا اور اس کے بعد ان کو سٹیچر پہ رکھے ایمبلنس کے اندر رکھا جائے گا اور پھر یہاں سے پیتیس کلومیٹر کی دوری پہ جو چینیاری سوڑ ہاسپٹل ہے وہاں ایک تالس بستروں کا اسپتال اور ڈاکٹرز کی ٹیم ان کا انتظار کر رہے ہیں ملکل شیوانگ ہمارے سیوگی اس وقت گراؤنڈ زیرو سے بڑی خبر دے رہے ہیں کسی بھی وقت اب مزدور نکال لیے جائیں گے یہ اس وقت کی سب سے بڑی سب سے پوزیٹیو سب سے سکاراتمہ خبر ہے یہ گراؤنڈ زیرو سے آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں شیوانگ اس وقت بتا رہے ہیں کہ یہ آپریشن اپنے انتیم پڑاؤ میں پہنچ چکا ہے شیوانگ کنٹینیو کریں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس پورے آپریشن میں سترہ دن تک نا ایک اور ایفیکٹر کام کیا ہے کہ جو یہاں پہ ادھیکاری ہیں یا جو لوگ یہاں کام کر رہے تھے جو شرمک یہاں کام کر رہے تھے ان کی بھی ہوفلا افزائی جو کی ہے وہ یہاں کے آس پاس کے گرامین لوگوں نے کری ہے اپنا اپنا کام چھوڑ کے تمام گرامین لوگ یہاں روز آتے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں کیا نامیں آپ کا نام بتائیے نام بتائیے سر میرے نام بریس مون سیموال ہے میں برمکال سے ہوں یہ بتائیے کہ آپ آج سترہ دن جو پوزیٹیو خبر نکل کے آئی ہے گرام کے جو لوگ ہیں گاؤں کے جو لوگ ہیں ان میں کتنا اتصاہیاں دیکھئے بتائیے دیکھو جو ابھی چھیتر میں تو بہت خوشی کا ماہول ہے سب لوگوں کی آنکھ یہ جو نم ہو رہی ہے ہمارے چھیتر کے لوگ سب لوگ پرشان ہو رہے تھے لگا تھا سولہ ستروں دنوں سے سے لوگوں نے کھان پانچ سب چھوڑ رہا تھا سب لوگ دعا کر رہے تھے کہ بھگوان باؤکناک ہمارے مزدور بھسر گئے ہیں اتیس سکر ان کو بھار آپ جو ہے دوسری بات ہمارا جو ہیں چھیترے بھگوان باؤکناک کا ہے پرشت دیوتا یہاں کا اور اسی دیوتا کیا ہے بھگوان کی کرپا ہوئی ہے بھگوان کی آسی ربا سے ہی سب لوگ بھارا آئے ہیں سربی میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کل یہاں جو کیا ہے شکریہ آپ کا کل جو ورٹیکل ڈرلنگ جو ہوئی یہاں پہ تو ورٹیکل ڈرلنگ کرنے کے بعد میں ہریش سے کہوں گا آپ کو دکھائیں ورٹیکل ڈرلنگ کرنے کے بعد اوپر سے پہاڑ سے پانی نکلا اور پانی نکلنے کے بعد ٹینل کے مندر کے پیچھے جو آپ ایک آکرتی بنے دیکھ رہے ہیں یہ آکرتی کل بھگوان شیف جی کی نظر آ رہی تھی جس کو لے کے سوشل میڈیا پہ بھی کافی لوگوں نے اس کو ٹویٹ کیا اور ہم لوگوں نے بھی اس کے اوپر ایک چھوٹی سی سٹوری کی تھی تو یہ آکرتی یہاں پہ لوگوں میں ایک بڑا اُسساہ سب کی اپنی شدہ ہے آستہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس طریقے سے ریسکیو کا کام چل رہا تھا پراتھناوں کا دور بھی جاری رہا لیکن اس وقت کی یہ تصویریں دیکھنا ضروری ہیں جہاں ہم نے دیکھا کیسے گدے لے کا ٹنل کے اندر ریسکیو ٹیم پہنچی ہے اور جس تصویر کا میرے سہیوگی شیوانگ اس وقت ذکر کر رہے تھے وہی تصویر شیوانگ ہم دکھا بھی رہے ہیں پانی کے ستروت سے بنی مہادیو کی وہ آکرتی اور اسی پوجہ کے اور آستہ کے دوران لوگوں کی جیسے ہی اس کے اوپر نظر پڑی انہوں نے یہ مان لیا کہ بھگوان کی کرپا بھی برس رہی ہے اور جلدی مزدوروں تک پہنچنے کا یہ لکشے بھی پورا ہوگا لیکن اس وقت کی یہ سب سے بڑی خبر ہے جہاں کبھی بھی اب انہیں باہر نکالنے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور تصویریں بھی لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے گدے لے کا چانل کے اندر ریسکیو ٹیم جا چکی ہے سٹریچر بھی وہیں ہم نے اس تصویر کے ساتھ یہ بھی دیکھا کہ زیادہ تر لوگ وہاں پر ہاتھوں میں گدہ لے کر جا رہے تھے اور شیوانگ ہمارے سہیوگی انہوں نے بتایا کہ پہلی پراتمکتہ ہوگی جو عمر دراز لوگ پسے ہوئے انہیں باہر نکالا جائے اس وران یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی کھڑے ہونے میں چلنے میں سکشم نہیں ہے کہ وہ چل کر بھی ایمبولنس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو انہیں گدہوں کے اوپر لیٹا کر باہر نکالنے کی یہ کوشش